موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ سب کو ہم سب کی طرف سے جمعہ بہت مبارک ہو آج کے بابرکت دن جب آپ دعا کریں نماز پڑھیں اس کے بعد جب اپنے ہاتھ اٹھائیں رب تعالیٰ کے سامنے تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیجئے گا آپ تو ہر نمے ہماری دعاوں کا اور دل کی دھڑکنوں کا حصہ رہتے ہیں پیوئرز آج ہمارا لاسٹ اپیسوڈ ہے بیفور رمضان رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ایک ایک سائٹمنٹ ہے ارد گرد آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ایک تیاریوں کا سماں ہے لوگ اپنے گھر کا سمان پورا کر رہے ہیں اپنی عبادت کی چیزیں جمع کر رہے ہیں پلانز بنا رہے ہیں کہ بھی رمضان میں ہم کیا کریں گے اور افکورس سہری گیٹ ٹوگیدرز افتاری گیٹ ٹوگیدرز بھی پلان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت ان مستحق لوگوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے جن کے پاس وہ نہیں ہے جو شاید ہمارے پاس ہے دیکھیں انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ ہوتا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سے اوپر ہے ہم کبھی اس کو نہیں دیکھتے جس کے پاس ہمارے سے کم ہے جس کے پاس کم ہے اس کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ بات تو میں آل مست ہر روز آپ سے کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ تم تم میرے بندوں کے لیے آسانیہ پیدا کرو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا لیکن ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کی جا رہے ہیں وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا کنٹینیو ہوئی اے پلس پبلک نیوز نے ایک کیمپین اتنے عرصے سے سٹارٹ کی ہوئی ہے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں دکانداروں سے اور اردد لوگوں سے کہ پلیز قیمتوں کو کنٹرول میں لے کے آئیں پرائیسز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کی کہ لوگ افورڈ نہ کر پائیں لیکن وہی ہو رہا ہے ہماری کیمپین آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکاندار بھائیوں رمضان المبارک بس آنے ہی والا ہے اس پاک مہینے میں بہترین تجارت بندوں سے نہیں اللہ سے کریں ایسی تجارت جس کا منافع ستر گناہ ہے تو پھر چھوٹے اور ناجائز منافع کے پیچھے بھاگناک کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا صرف چند گناہ ناجائز منافع کے لیے بڑا گناہ کمانا گھاٹے کا سودا نہیں؟ روزے داروں کو مہنگی چیزیں فروخت کرنا اللہ کے غزب کو دعبت دیتا ہے اللہ کی مخلوق کا حق غصب کر کے اللہ کے حق یعنی روزے کی ادائیگی بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس رمضان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ رب کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں چاہی ہاں ویورز بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اس کیمپین کو دیکھا سنا اور ہمیں سپورٹ بھی کیا اور میں ان لوگوں کا تہے دل سے اے پلاس اور پبلک نیوز کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے جیسے تیسے بھی قیمتوں کو کنٹرول کیا اور قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیا کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا میں جینیونلی دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے قیمتیں ریڈیوز بھی کر دی چیزیں ڈسکاؤنٹ پہ بھی بیچی لیکن جن لوگوں نے ہماری اس بات کو اگنور کیا میں ان کو یہی کہوں گی کہ یاد رکھے گا جان ہم نے اینڈ میں رب تعالیٰ کو ہی دینی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں بہت سے اپنے آمال کا جواب دینا ہوگا کہیں یہ نہ ہو کہ جو پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے وہ یہ ہو کہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کے بجائے مشکلات کیوں پیدا کی ایک شخص جو ویسے ہی ایک وقت روٹی نہیں افورڈ کرتا اس کے لئے تم نے مزید اور پرابلمز کیوں کریٹ کی یہ ایک لمحے فکریہ ہے I hope کہ اس کے بارے میں جن لوگوں نے نہیں پیٹینشن کیا وہ سوچیں گے پر جن لوگوں نے ہمارے اس کیمپین میں ہماری سپورٹ کی میں آپ کو شکریہ عطا کرنا چاہتی ہوں اچھا ویورس آج کا شو ہم نے ایک طرح سے رمضان المبارک کی تیاری کا شو آپ کے لئے پرپیر کیا ہے دینی مسائل اور انفرمیشن تو ہمیں ملے گی ہی ہماری بہت ہی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ابجیکٹیو بھی یہی ہوتا ہے کہ سیکھیں میں بھی ایز خوست ایکچولی ایز خوست کامین ایز سٹوڈنٹ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتی ہوں جہاں پہ مجھے ہر کسی سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے رمضان المبارک میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ خربل ٹپس اینٹریکس بھی شیئر کریں کہ آپ کس طرح اپنے لائف سٹائل کو ہیلدھی بنا سکتے ہیں لیکن آج کے شو میں سپسیفکلی ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ تب نبی پہ بھی بات ہوگی ہم اس چیز کے پارے میں بھی بات کریں گے کہ آفرال ہجامہ کیا ہے اور اس کا پروسس کیا ہے اس کے دن کیا ہے اور بریک کے بعد ہمارے پینل آف ایکسپرٹس ہمارے لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے ان سے گفتبو بھی کریں گے اور ان سے ٹپس این ٹرکس بھی سیکھیں گے بریک کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے ہمارے ساتھ ہیں وہ پیارے پیارے لوگ جو ماننگ و جگن کا ایک بہت اہم حصہ ہے افکوس نیر اپا نیر ذکریہ صاحبہ جو ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنیلٹی ہے اور ہربلیسٹ ہے بیوٹی ایکسپرٹ ہے کاسمتولوجسٹ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اپا تھانکیو سو مچ then of course Dr. Masooma Zahra ہمارے ساتھ ہے CEO of کھل بش اور آج ہمیں بڑی انٹرسٹنگ چیزوں سے ریلیٹیڈ انفرمیشن دیں گے اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھاک رمضان کی تیاریاں آپ کی پوری ہیں الحمدللہ آپ کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے بائی دو میں مسوما پرپ کرتی ہے یہ بھی ہمیں بھی ڈسکس کریں گے then ہمارے بہتی پیارے بھائی ڈاکٹر فیصل السلام علیکم والیکم السلام بھئی آج آپ شلوار کمیز میں ورنہ تو عویشہ پینٹ شروع سے ہٹو میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ نے چھلخانی ضرور کرنی ہے چاہے ہو کوئی بھرو ہے بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی آپ کے ساتھ بیٹے ہیں ڈاکٹر جواد کیمسٹ ہیں حبل ایکسپرٹ ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے ڈاکٹر اللہ کا شکر آپ ہمیں آج کن کن چیزوں سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں گے جیسے کہ ابھی رمضان کی آمد ہے اور آپ کو سب کو جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا کیا ہے بہی طرف سے مبارک بات یہ پورا ایک پیکج ہے رمضان ٹریننگ کا جسمانی تربیت روحانی تربیت معاشی اور معاشرتی تو اس میں میں جو ہے آپ کو جسمانی تربیت کے حوالے سے جن جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تب نبوی کی روشنی میں اور اپنی روٹین میں وہ ہم سی پریکٹریسیر ہیں جن کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو ہم رمضان عطا پارک کے بہترین جسمانی فوائدہ حصل کر سکتے ہیں اس کے بارے بات دکٹر فیصل آج آپ ہمیں کس ڈریکشن میں لے کے جائیں گے گائیڈ جو ہے میری کوشش ہوگی کیونکہ زائے تر رمضان جو ہم چل رہے ہیں گزش تک اس سالوں سے تو گرمیوں کے ہیں اس میں میں آپ چھوڑی سی ٹپس بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں رمضان میں سہری میں اور افتاری میں کھائی جائیں جس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو اور آپ کے رمضان زرہ آسانی سے گزر جائیں اور ساتھ ساتھ اچھی باتیں تو پینل کے ساتھ چلتی رہیں گے انشاءالی بلکل اچھا بیوز کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جب رمضان کی آمد ہو تو خرید لینی چاہیے اور اپنے گھر میں رکھ لینی چاہیے اسپیشلی جسے جوہ کا دلیا ہے اب اس کا بینفٹ بھی بہت زیادہ ہے ویسے تو سارا سال اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر آپ دلیا سہری کے ٹائم کھا لیتے ہیں تو کم از کم ایک لمبا پیریٹ آپ کا گزر جاتا ہے جس میں آپ کو وہ فل ہونے کی یا پیٹ بھرے ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے یہ جو ٹپس این ٹرکس جو ہیں یہ سیکھی ہم نے اپنے انہی ایکسپرٹ سے ہیں تو آج کے پروگرام کو گور سے سنیے گا پیپر پینسل اپنے ساتھ رکھ لیں اور نوٹس پناتے جائیں تاکہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے جو لینی ہے اور بائی دوئے ہم کوئی بھی آپ کو اتنی ایکسپینسیو چیز نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیے انافورڈبل ہو جائے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ ہر انسان کی ایک فانینشل لیمیٹیشن ہوتی ہے اس کو مدے نظر آج آپ ہمیں کس چیز سے گائیٹ کریں گے جی جو گن جستا ڈاک ساab نے بھی کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ کو اپنے ذہنی کر سکتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں طبع نبوی سے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے کیونکہ انفورچنیٹلی رمضان جو کہ ایک بریک کا مہینہ تھا کھانے کے لیے ایک ڈی ٹاکس کا مہینہ تھا ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا لیا سو ہم اس کے آفادیت ویسے نہیں لے سکتے جیسے کہ لینی چاہیے ہم سب ملکے سارے ملکے آج اسی بات پر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سے ایکچلی جو مقصد ہے رمضان کا اس کو کیسے حاصل کرنا ہے روحانی اور جسمانی کیا بات ہے اور نیر آپا کیونکہ بریک کے فوراں بعد ہم نے آپ کا ہی سیگمنٹ شروع کرنا ہے تو مجھے بتائیے کہ آج ہم کچھن میں جائیں گے اور کیا کیا بنائیں گے ہر بل بیوٹی ٹیپس تو چلتے رہتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی افتاری کے اندر جہاں وہ دیل کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہو چینجو اور سب سے زیادہ جو ہے وہ افتاری میں چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ پکوڑے اور دہی بھلے اور آپ کو پتا ہے آپ آپ مارکٹ سے پکوڑے گھر لے کے آؤ تو وہ بلکل ہی جیسے عجیب سے فوم جیسے ہو جاتے ہیں اور پتا نہیں کس گھی میں بنے ہوتے ہیں تو اس لیے آج میں آپ کے سرح سے جو ہیلڈی ہیں وہ آپ گھر میں بنائیں اور افتاری کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے بزاری چیزوں سے مطبع اور ڈی ٹاکس ڈرنک پی آپ بہتا جائے ہیں ہاں جی ڈی ٹاکس ہاں جی بالکل میٹا بولی کو مین چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ڈی ٹاکس میٹا بولی کو آپ نے اپنے فاسٹ کیونکہ کھائی جاتی ہیں اب دیکھیں سہری کے اندر موسٹی جو ہے وہ لوگ پراتھا اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن انہوں نے کوئی محنت کا کام کرنا اس طریقے سے بھوک نہ لگے آپ دیکھیں کسان ہیں یا مزدور لوگ ہیں یا جنہوں نے فیکٹری میں کام کرنا ہوتا ہے تو ہم منع نہیں کر سکتے کہ آپ پراتھا نہیں کھائیں لیکن ساتھ اگر وہ ایک کہواسہ جو ہے یہ لے لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایک تو حضم ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پر کوئی بھی ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں یا اس کے حساب سے کہ کلیسٹرول زیادہ نہ ہو جائیں یا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ احتیاط میں رکھنا ہے کیونکہ سہری کے ٹائم بہت زیادہ جب ہے ایکسٹر آرڈنری تھوڑا سکھایا جاتا اچھا اور یہ ضرور میں کہوں گی کہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صبح سہری کا جب ٹائم آتا ہے تو زبردستی نا بچوں کو کیلہ کھلا رہے ہوتے ہیں یہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کیلہ رمضان میں سہری کے ٹائم پر کھائیں کیوں کیونکہ جب آپ صبح کیلہ کھلا دیتے ہیں کیونکہ کیلے میں پوٹیشیم ہوتا ہے تو آپ کو بار بار واش روم جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائر اٹک ہوتا ہے آپ جب بار بار اور پھر لوگ چائے بھی صبح پی لیتے ہیں سہری کے ٹائم چائے بھی پی لیتے ہیں اور آلو کی سبزی کھا لیں گے پانی بہت سیادہ تو وہ جب یہ ساری چیزیں آپ کے سسٹم سے بار بار پانی نکالتی رہیں گی تو آپ کو ڈیہیڈریشن ہو جائے گی پھر جو آپ کو بہت پیاس لگتی ہے تو وہ چیزیں سہری کے وقت استعمال کریں جن سے آپ کی پیاس بھی کنٹرول میں ہو جائے اور آپ کے جسم میں پانی رہے نہ کہ آپ سارا کا سارا آپ کے سسٹم سے جس طرح وہ لیچ آؤٹ ہو جاتا ہے پانی اور پھر آپ کو پرابلم ہو چھوٹی سی بریک کے بات واپس آئیں گے نیر آپ پا ہمیں گائیڈ کریں گی کہ کیسے ہم اپنے رمضان المبارک کو مزید اور خوش قوال بنا سکتے ہیں نیر آپ پا ہم کیا بنا رہے ہیں ہاں جی جگن جس آر سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں آپ کس طرح سے جو ہے وہ دھائی بلے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ کون سے یہ وہ مونگ والے یہ ماش کی دال کے یہ ایک پاو ماش کی دال اس میں ٹو ٹیبل سپون مونگ کی دال ڈال کے اس کو جو ہے وہ اوور نائٹ جو ہے وہ چاہے سوک کر لیں چاہے تین چار گھنٹے پہلے بھی گھو دیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے کام ڈالیں گے پھول کے جو ہے نا بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کام ڈالیں سمال سائز کا ڈالیں ہاں جی سمال سائز کے ڈالیں بلکل چھوٹے سے اتنے تھے آپ ہاں جی اتنے تھے او کیونکہ اس کو جب ہم سوک کریں گے پانی میں تو یہ وہ پھر ویسے ہو جائے وہ لیسن کے اور نمک اور تھوڑی سی جو ہے وہ دڑا میرچ یہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے نمک آپ نے ہسپے ضرورت ڈالنا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ پھر اپنے بعد میں دہی وغیرہ میں بھی جو ہے وہ نمک ڈالنا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ڈالیں گے اس کو اور تلتے چلے جائیں یہ ایک پاؤ جگن ڈال کے جو ہے وہ تقریب بان جو ہے وہ باؤل بھر کے جو ہے وہ بن جاتے ہیں ایک کپ میں یہاں جی ایک پاؤ ماشکی دال کے کم از کم تھرٹی پلس جو ہے وہ اس کے بھلے بنتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ فرائی کر کے کیونکہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فرائی کیا اس میں پھر پانی میں ڈالیا کے بعد آپ نے اس کو جو ہے یہ سوفٹ ہو جائیں گے ان کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے نچوڑ نچوڑ کے ہاتھ پہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ رکھنا ہے اس کو اور بڑے آرام سے آپ نے اس طرح سے پانی کو نکال کے اس طرح سے جو ہے وہ آپ پرے میں اس کو جو ہے وہ ڈال لیں بہت مزے کے بنیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے خود بنائے ہیں ساف ستھرے گھی میں بنائے ہیں ساف ستھرے طریقے سے آپ نے بنائے ہیں دہی آپ نے جو ہے وہ زیادی سی بات ہے کہ آپ نے صحیح والا جو ہے وہ یوز کیا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھلا دہی لیں یا آپ پیک کا دہی لیں کچھ لوگ کھلا دہی پسند نہیں کرتے تو پیک کا جو ہے وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ان کو نچوڑ کے نکال لیا کیونکہ یہ تھوڑا سے جو گن ٹائم لیتے ہیں اس لئے میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہمارا یہ ہو گیا اب ہم اس کو اس کا پورا بنانے کا پروسیجہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ میں نے پانی میں سے نہیں چوڑ کے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ میں نے رکھا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ آپ وہ دینہ جو ہے وہ چاپ کیا ہوا وہ اس کے تو نہ ڈالیں پرماٹر چاپ کی ہوئے اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہرا پیاز اس میں چاپ کی ہوئے ڈال لیں ہرا دھنیا اس میں جو ہے وہ آپ چاپ کی ہوئے ڈال لیں اچھا یہ نا اس قسم کی چیزیں آپ کے پاس پرپرفیکٹ اپرچونٹی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی فریش سبزیاں بچوں کو بھی کھلا دیں تو پلیز یہ جو ایک حیبٹ ہوتی ہے نا ہر کسی کی کہ صرف اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں پرپر اس میں سبزیاں ڈالیں ہاں جی بچے کھاتے ہیں اس بہانے بچے کھا لیں ہاں جی اچھا دہی دہی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے چینی اس کے اندر مکس کی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ میں نے نمک ڈال لیں ٹھیک ہے اسی کے اندر ہم جو ہے وہ فریش کریم ڈال لیں گے ایک پیال لیں مزے کا جو ہے وہ کریم کے ساتھ ٹیسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ مرچ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اچھی طرح سے جو ہے وہ فریش کریم کو اور دہی کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ بیٹ کر لیں اور اس کے اوپر آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ پھلا دیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ پسند کریں آلو املی بخارے کی جو چٹنی ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں دھنیے کی اور جو پدینے کی چٹنی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ اپنے حساب سے ٹیسٹی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے چاٹ مسالہ جو ہے وہ سپرنگکل کرتے ہیں زیادہ اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اور یہ بھی آپ کا گھر کا بنا ہوا ہاں جی بلکل یہ گھر کا جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں جوگن یہ ساری چیزیں میں گھر میں ہی بناتی ہوں یہ دیکھیں نا اچھا آپا نیکسٹ کیا بنانا سکھائیں گے ہاں جی نیکسٹ جو ہے وہ جوگن یہ بھلے ہمارے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا پکوڑے وہ موسلی بیسن کے جو ہے وہ بنای جاتے ہیں جبکہ جوگن میں اپنے گھر میں جو ہے وہ چنے کی دال کو بھگو کے اس کو بلینڈ کر کے تو اس کے جو ہے وہ میں پکوڑے بناتی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت لائٹ ہوتے ہیں ہیوی نہیں ہوتے اس کے لیے بھی میں نے کیا کیا ہے ایک پہو چنے کی دال لے کے اس کو میں نے بھگو دیا تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے بلینڈ کیا اس کے اندر بھی میں نے لیسن ہری مرچیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ ادرک اگر پسند کرتے ہیں تو ڈال لیں ادروائز نہیں ادرک ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ حضم ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ آپ نے اس میں ادرک نہیں ڈالنا کیونکہ ادرک کا فلیور اچھا نہیں لگتا ہرا دھنیا ڈالنے چاپ کر کے پیاس چاپ کر کے اس کے اندر ڈالنے اور نمک مرچ آپ اپنے حسبے ضرور ڈالیں میں زیادہ دھڑا میرچ جو ہے وہ پسند کرتی ہوں تو دھڑا میرچ ڈالی ہے میں نے اس کے اندر آپا کس سائز کے بناو ہاں جی یہ بھی چھوٹ چھوٹے سے بنائیں تاکہ اچھی طرح سے اندر سے جو ہے وہ گل جائے کیونکہ اس میں بھی خمیر آ جاتا ہے اور یہ پھولتے ہیں اس ان کے اندر جگن کوئی بھی بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے رمضان کے اندر ہم جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ پراتھے وغیرہ اور تلی ہوئی چیزیں اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارا ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ کہوائیاں ڈرنک چاہیے جو ہمارے میٹابولک کو فاسٹ کرے یعنی کہ ہمارے قوت حازمہ کو جو ہے وہ بہتر کرے ٹھیک ہے اس کے لیے کیونکہ رمضان ہے طبع نبی پہ بات ہو رہی ہے تو سنا مکی کے جو پتے ہیں نا جوگن اتنے زبردست ہے آپ کے میٹابولک کو فاسٹ کرنے کے لیے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اور کوئی بھی اگر آپ اویلی چیزیں وغیرہ کھا رہے ہیں تو یہ فیٹ کو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ڈیپوزٹ نہیں ہونے دیتا پانی کو گرم کر لیں اور اس کے اندر یہ جوگن 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون اس کے اندر جو ہے وہ آپ کھلونجی ڈال دیں باس باس کوئی اس کے اندر اجوائن وغیرہ کیونکہ موسیلی جو ہے وہ لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے تو اجوائن وغیرہ وہ نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے بلڈ پریشر ہائی ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جوگن بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا کھانا بھی حضم ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت بھی جو ہے وہ ہیوی نہیں ہوگی اس کو آپ صبح سہری کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ شام کا افتاری کے بعد بھی اس کو لے سکتے ہیں اور خاص کر جن لوگوں کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر وہ چارے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ویڈ بھی کام ہو جائے اور مجبوراً ایک دو پکوڑے یا سموسا یا ہیوی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سہری کے ٹائم کھایا جاتا ہے تو اگر وہ لیں گے تو ان کا جو ہے وہ ویڈ بھی جو ہے وہ نہیں بڑے گا بلکہ ویڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریڈیوز ہوگا امیزنگ اچھا ہم اب آپ بریک کی طرف جائیں گے تھانکیو سو مچ آج آپ کا جوائن کرنے کا اور ہمیشہ کی طرح امیزنگ امیزنگ چیزوں سے ریلیٹڈ گائیڈ کرنے کا گیوا بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہیں آپ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیکسٹ اپ مزید اور آپ کے ساتھ ٹپس ان ٹرکس شیئر کریں گے پکوڑے پکوڑے انشاءاللہ آپ مجھے اگلی بار بلینڈری گفٹ کریں گے اچھا تو یہ بتائیے بھائیا کہ آج آپ ہمیں کیا بتائیں گے فور رمضان رمضان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ غزہ کو جتنا ہلکہ رکھ سکتے ہیں رکھی ہے نا لوگ تو گوشت مطبع ہر چیز ہر میل میں سہری میں بھی گوشت بلکل ہے انٹرمنٹن فاسٹنگ کی جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس کا انیشل یئرلی سٹارٹ لینے کے لیے اور گوشت کا تو ویسے ہی کم استعمال کریں گوشت کی جگہ جو پروٹین استعمال کرنی چاہیے وہ دالوں سے چنوں سے اس طرح کی چیزوں سے وہ پروٹین استعمال کریں پھر گوشت کھا دیں ہمیشہ پیاس زیادہ لگتی ہے آپ کو طلب ہوتی ہے بار بار پانی کی تو چیزوں سے زیادہ سا پریز کریں لیکن بہرحال ہم جتنا مرضی کہلیں لوگ ایک حد تک رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھتے تو اس کے لیے آپ کو بتایتا ہوں کہ ٹپس کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ پھر اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک رائتہ بنا رہا ہوں میں بڑا مزیدار رائتہ ہے اس میں ہم نے کدو پکا ہوا پکا ہوا اس کو نہل کا سا بوائل کیا یہ ہم ڈال دیں گے ابھی دیکھیں یہ ناشتے سہری میں بھی کھایا جا سکتے ہیں افتاری میں بھی کھایا جا سکتے ہیں پیچر میں اس کو جلا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہ اچھی سمیلیسی دے دے گا ہاں بلکل وہ باہر بھی کسی ایک سمیل آجاتی اس کی بڑی چیز خوشگو آجاتی اس میں ہم پودینہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹماٹر تھوڑا سا کھیرہ پودینہ اتنا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کھیرہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ٹماٹر ڈال دیں گے تھوڑی سی نمک اور کالی میرش ڈال دیں گے لال وہ سالٹ بکنج ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے اچھا گاند بلاہ یہ نہیں ہے ایسے کر کے داننا میں پنکھا چلا کے آپ کی طرف اس کی کر دیتیوں ڈیریکشن پر دیکھتے ہیں کہ کترا مزا آتا ہے میرے خیال سے کتمیز کے لیبل کا نمک پر دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک بڑا مزدار سرائتہ تیار ہو جاتا ہے یہ تو بیسٹ رہے گا کہ آپ کا جو کک سٹارٹ ہے بجائے پکوڑے اور اس سے کرنے کے آپ اپنی جو افتار ہے ایک خجور اور پانی کے بعد دیمو پانی کے ساتھ اس کے تھوڑی دے کے بعد اس کے بعد اپنے نماز وغیرہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنے تھوڑا بہت کھانا کریں اچھا یہاں پہ فیصل بھائی کہ یہ ٹھیک جو ہے اس کے ساتھ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جس طرح ہمارا ٹائم تقریباً بارہ سے ساڑھے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کی قریب آئے گا جو فاسٹنگ کا ٹائم آئے گا اس دفعہ رمزان میں تو یہ چھوٹی چیز پہلے لے کے دو گھنٹے اور گزار لیں تو آپ سکسٹین آرک کی فاسٹنگ کو منٹین کر سکتے ہیں ملکل ہاں بکل کیونکہ یہ لوگ کیلری بھی آپ کو وہ بھی ہو جائے گا کہ آپ نے روزہ افتار کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اس کے فوائد بھی اٹھا سکتے ہیں اچھا یہ دوسری چیز ان سے ہم نے جو قدو افبالا تھا گرین یہ اس ہی کا پانی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کا ہم بڑا اچھا سا کچھ ضائع کر بھی دیا کریں کچھ ضائع نہیں کرنا اس میں جو ان سے جیسے ہم نے اس کا پانی تھا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ حرادھنیا یہ بلینڈر میں جانے لگے پھر آپ کیا کرنے لگے پھر میں نے بلینڈر توڑ دیا پیسل بھائی بلینڈر کھول دیا دکھائیے کھول دیا اس بلینڈر کو میرے سے کوئی دشمنی ہے یہ کانٹینیوٹی میں چال رہا ہے مسلا یہ اس کے در ڈالیں اس میں ڈال دیجئے یہ آگیا قدو جوس تھوڑا سا دھنیا اور اس میں آپ کچھا قدو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جیسے بوائل ہے تو آپ یہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ قدو آپ نے ڈال دیا اچھا اب یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے میڈیسن تو اپنی نہیں چھوڑنی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو بلینڈ کرنے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے نمک پانی نہیں نمک تو نہیں کیونکہ ہم بنائے بلڈ پیشر کے پیشنٹس کے لئے رہے ہیں تو نمک تو ڈالنے ہی نہیں اس بلینڈر نے زندگی میں ہمارا کبھی ساتھ نہیں دینا اچھا اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں بلینڈر تو یہ بیسکلی ہمارا ہو گیا اچھا ایک جوس ہمارا بن جائے گا جو بلڈ پریشر والے استعمال کر سکتے ہیں سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اور اس کا ہم نے بس اتنا ہی پینا ہے دو دو گھونڈ پینا ہے پہ بہت زیادہ نہیں پینا ہے سو جس سو جس ہمارا بھی اور اس میں جنسہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک وقت آپ نے گولی کھائی ہوئی ہے تو بلڈ پریشر جنسہ ہے وہ فلکچویٹ نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ مینٹین رہے گا پورا دن انشاءاللہ انجیر اور خجور بھی دیکھ رہی ہے انجیر اور خجور یہ تو بہترین چیز ہے انجیر جنسی ہے رات کو تین دانیں بھگو دیجئے تین دانوں کو بھگو دیں اور سہری میں آپ نے اس کو پانی کے ساتھ پانی پی بھی لینا ہے اور انجیر کھا لینا ہے ٹھیک ہے تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اتنی فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے کونسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے یہ کونسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ انجیر میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے گلوکوس لیول اچھا ہوتا ہے میٹھا اچھا ہوتا ہے آپ کھجور اور انجیر یہ سہری میں کھا لیں یا اس کی سمودی بنا لیں میں تو سمودی کا شوقین ہوں اگر دلیے کی سمودی بنا لیں جب اللہ میاں نے دھانت دیا تو ہر چیز پلاتے کیوں ہیں آپ ہمیں بھائی وہ پینہ آسان ہو جاتا ہے دو گھنڈ میں آپ نے پی لیا اس لیے آپ کا وزن زندگی میں کبھی نہیں بڑا الحمدللہ نہیں بڑا تو یہ آپ جنسہ ہے اس میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں اور وہ پھر طب نبوی کے حوالے سے بھی اچھا ہو جاتا ہے جو تلبینہ ہم بناتے ہیں ڈاک صاحبہ تو تلبینہ اگر استعمال آپ کر لیتے ہیں اس سہری میں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے اور وہی بات جیسے کہ جو کی اپنی آفادیت ہے اور روٹی اور بوٹی سے اگر ہم پرہیز کر لیں پورا ایک مہینہ تو یہ آپ کے پورے سال کا جو ہے آپ اپنی باڈی کو تیار کرتے ہیں اگلے گیارہ مہینے کے لیے کہ وہ بہترین آپ کی صحیح کے ساتھ گزریں ملکل ایسا جی ایسا ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم بریک کی طرف جائیں گے جواد بھائی بیمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے کہ رمضان اور بارک کا ہم میکسیمم بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں اور سپیشلی آج آپ سے ماسومہ جی کیونکہ آپ خود اجامہ کرتی بھی ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس کا پروپ پروسیجر کیا ہے اس کی ڈیٹس کیا ہیں کیونکہ سنت ہے کیونکہ آپ مجھے ایکسپلین کری تھی کہ میں نے ایک دفعہ کال کی کہ میرا کردے تو آپ نے کہا کہ ابھی وہ ڈیٹس نہیں ہیں تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیجئے گا بریک کے بعد موسیقی 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 اور آج ہم گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم اپنے شو میں نوملی حلہ گلہ انجوئیمنٹ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک کی کچھ دینی تیاریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ پرسنل تیاریاں بھی ہوتی ہیں مطلب کہ کھانے پینے میں کیا آپ نے کنزیوم کرنا ہے کن چیزوں پر احتیاط کرنی ہے کیونکہ نانا کرتے کرتے بھی بدحضمی سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کا بلڈ پیشر بھر جاتا ہے شگر ایم بیلنس ہو جاتا ہے ڈائی بیٹیز کے پیشنس کا سو چوال بھائی کچھ گائیڈنس ہمیں دیں کہ رمضان المبارک کی آپ کی نظر میں کیا ہمیں تیاریاں کر بھی جائیں ہمیں ایسا ہے کہ رمضان المبارک کیا نا یہ پورا ایک پیکج ہے ہم تو اس کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کو گر ہم اس کے سکوپ کو کینویس کو تھوڑا سا بڑا کریں تو یہ ہماری جسمانی روحانی معاشی اور معاشرتی تربیت کے لیے ایک بہتوی مقت ہے جیسے ہوئی آپ ذکر کر رہی تھی کہ آپ نے کمپین چلائی لوگوں کو کہ قیمتیں نہ بڑھائیں یہ اس کا معاشرتی ایک فیکٹر ہے اور لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے اوپر ایک محول بن جاتا ہے راشن بیگز ملنا شروع جاتے ہیں رمضان کے اندر یہ اس کا معاشرتی ایمپیکٹ ہے تو روحانی جو ایمپیکٹ ہے اس کا وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کا ذوکو شک بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمارا سمجھیں کہ پورے سال کی جو مختلف بیت عدالیاں ہوتی ہیں ان کو ٹیون اپ کرنے کے لیے ایک ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم اس میں ڈی ٹاکس کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو تھوڑا سا اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں جیسے ہم جو اس کے ہمارے سیت سے مطلق اصول ہیں آپ کے پروگرام میں بڑے ڈسکس ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فائدہ اس کو ہونا جس نے عمل کرنا ہے پتہ ہے آپ لوگ اتنے شاک سے ویواز باتیں سنتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ اتنے میسجز آتے ہیں آپ ہی ذرا پھر سے بتا دیں وہ کیا چیز آپ لوگوں نے بتائی تھی ہم اپنے اے پلس کے یوٹیوب چینل پہ اسی لئے پورا کا پورا شو اپلوڈ کرتے ہیں صرف کلپس نہیں لگاتے کیونکہ اکثر ہم آپ کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں جو ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کی جاتی ہے اب اس کے بات اگر آپ نے چیز کو فالو ہی نہیں کرنا تو یہ ساری جو ہماری ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ لوگ ہمارے وہ والے گیس ہیں جو ہمارے ریکویسٹ کرنے پہ آتے ہیں ان کا وہ سیلیبرٹی والا نہیں ہوتا کہ آئیں ہم آپ کو پیسے دیں آپ آئیں ہمارے شو کا ایسا بنیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لئے ایک طرح سے صدقہ جاریہ تو پلیز جب کچھ کہا جاتا ہے اور وہ آپ سے ریلیٹڈ ہو اس کو ٹرائے ضرور کریں کیا پتہ آپ کی زندگی میں سانیہ آجائیں جی ببکل ایسی ہی ہے ابھی بات رہی تھی جاؤ کی جاؤ کو نوی پاکستر سل میں پسند فرمایا اب ہم اس کی دس کتابیں پڑھتے رہے ہیں جو بھی کوئی آٹا استعمال کرتے ہیں اب دس پرسنٹ اس میں جاؤ کا آٹا استعمال کر کے دیکھیں ویری ویری بینیفیشل اب اپنی روٹین میں جب اس چیز کو لے آئیں گے تو اس کے بڑے فوائد ہیں اور اس کو رمضان سے شروع کر لیں بھئی آپ نے جو بھی نورمل آٹا لیتے ہیں ساتھ میں آپ نے جاؤ کا آٹا لینا ہے جس بھی چیز میں آپ صرف اس بوری میں تو نہیں رکھتے ہوں گے نا آٹے کو آپ کسی چیز میں ہی ڈالتے ہیں نورملی کسی ٹب میں کسی ویام اس میں ڈالیں اور ڈالتے ہوئے اس میں مکس کرتے ہیں بکلی ایسی یہ مطلب کوئی طرح ایشو نہیں ہے اور فرق بھی نہیں کسی کو محسوس ہوگا نہیں ہوتا بلکل کیونکہ ابھی بچے ہیں جیسے دلیا کھانا سب کے لیے آسان نہیں ہے اس کا فوائد بہت زیادہ ہے تو اگر آپ نے نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے مزید اور کیا کیا سر میں چاہوں گی زیادہ سے زیادہ ہم از گفتگو کا فائدہ اٹھائے اور کیا دوسرا جو سب سے وڑی بات ہے طب نوی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کے فرق فرق لیولز ہیں جب بات ہوتی ہے کہ کلونجی میں ہر چیز کے لیے لاج ہے تو ایک ریسرچر کے لیول ہے کہ وہ یہ ایڈنٹی فائی کرے کہ کیسے کیسے کھانا چاہیے لیکن ایک لیمین اگر اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تین چار دانے کلونجی کے اپنی ڈیلی کی خوراک میں شامل کر لے بہت ہی بینیفیشل ہے ابھی ایک کھاوے کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی اپنے کلونجی ایڈ کروا ہی ہے ایک چوتھائی چمت تو جب اس کو روٹین میں لے آئیں گے تو اس کے فائدے ہمیں اصل ہونا شروع ہو جائیں گے سب سے بڑی بات جو تعلیم دی ہے ہمیں ہمارے نویقاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے بھوک رکھ کے کھانے کی اور یہ سب سے زیادہ وائلیٹ ہوتی ہے عربزان میں اس کا خیال کریں ٹھیک ہے اور سر شہد کے بارے میں کیا کہیں گے اور خجور کے بارے میں ان دو پہ بھی ذرا گائیڈ کرتے ہیں شہد تو لیکوڈ گولڈ ہے لیکوڈ گولڈ لیکوڈ گولڈ ہے اور کوشش کریں تھوڑا سا تردد کریں تو اصلی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر اب جیسے استعمال کرنا چاہیں بیوٹیشنز آپ کے پاس آتے ہیں فیس پہ لگانا چاہیں پانی میں ملا کے پینا چاہیں خود کھانا چاہیں بچوں کو سلائس پہ لگا کے دیں اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں جیسے میں پہلے بات کروں کہ اگر اس کو حصہ بنائیں گے تو اس کے بینیفٹس آئیں گے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ویوئرز چینی بہت زور سے آئی وی ہے آپ کو کہ کھانی کھانی ہے تو شکر کا استعمال کریں گڑ کا استعمال کریں اور اگر ہو سکے تو شہد کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھا دیں اور خجور ایک شہد کے بارے میں میں اور چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ اب رمضان میں ڈی ہائیڈریشن ایک ایشو آتا ہے اور افتاری کے بعد بہت سے لوگ ہیں جن سے وہ سادہ پانی زیادہ نہیں پیا جاتا یا اگر وہ سادہ پانی پیتے ہیں تو دے فیل ڈسٹرپ کہ پانی پیٹ میں لگتا بھر گیا ہے اور فیاس ختم نہیں ہو رہا اپنے پکوڑے بنایا ہے اتنے مزے کے تھے وہ میں نے کھائے ہیں اور میں کو دو گلاس پانی کے پیلے ہیں لیکن پیاس نہیں ختم ہو رہی یہ آپ پانی پانی میں تھوڑی مقدار میں شاید مٹھا نہ کریں اس کو اس کے دالنے سے سمجھیں کہ پانی انرجائز ہو گیا ٹھیک ہے اس نے آپ کا ساتیسفیکشن لیول بہت پڑھا دیا مائکرو منرلز آپ کو مل گئے اور جو آپ کا انرجی لیول ہے یویل فیل ایکسیلنٹ اور اس کی ڈیر آئیڈریشن کو بیو کور کرے گا اچھے سر فائنلی اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے خجور خجور کتنا کو استعمال کرنا چاہیے رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ایک خجور ہوتا ہے کہ دو سے آپ نے چلے روزہ کھول لیا لوگ چھے چھے آٹھ آٹھ کھجور کھاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں خجور کی مقدار ایک ایشو ہے اس کو کھارے کا طریقہ بڑا مزدار ایشو ہے میں اکثر دوستوں سے چیلنج کرتا ہوں جو آٹھ تس پندرہ خجوریں کھا جاتے ہیں وہ دو خجوریں چبا چبا کے کھائیں دے گل فیل مور سیٹیسفائیڈ اس کے چباتے ہی آپ کے وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ ابزاب ہونے شروع جاتے ہیں آپ کے اندر تو ایک وقت میں تین چار خجوریں آپ کے لیے بہت کافی ہو جاتی ہیں صحیح تھانکیو سو مچ جواب بھئی اور آف کورس مسومہ جی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ہاں واپس آئیں گے تو ہجامہ اس سے ریلیٹیڈ ہم کائیڈنس لیں گے موسیقی 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 یہ ان کا لیٹس موڈل ہے جو نکلا ہے اس کا جو ultra force pulsator ہے اور جو dynamic wash drum ہے it is tough on stains but gentle on fabric thus giving your clothes the perfect washing bliss جو اس کے اندر رجز ہیں ultra force pulsator پہ یہ create کرتی ہیں ایک ایسا optimal پانی کا موشن جس سے آپ کے ڈیٹرجنٹ اچھی طرح کپڑوں میں جا کے پھر نکل بھی آتا ہے اور ایک بہت ہی پاورفل واش ملتی ہے لیکن آپ کے fabrics پہ جنٹل رہتا ہے the power jet stream system یہ dirt کو بھی صاف کرتا ہے یعنی کہ gun کو بھی نکال دیتا ہے اور آپ کا fabric بہت ہی خوشبودار اور صاف ستھرا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو اس کا plastic drum ہے hygienic wash بھی دیتا ہے اور اس میں bacteria کی کوئی development نہیں ہوتی plus یہ guarantee کرتا ہے آپ کو 6 plus 1 years کا تو آپ اگر royal کی washing machine www.royalfans.com پہ جا کے order کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک تو یہ benefit ملے گا کہ آپ کو مطلب ایک بہت ہی amazing machine ایسی ملے گی جو آپ کی زندگی آسان کر دے گی جو استعمال کرنے میں آسان ہے جو زنگ proof ہے یعنی کہ rust proof ہے affordable price میں ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی issue آتا ہے تو گھر پہ آپ کو free home service ملتی ہے ٹھیک کرنے کی so go to www.royalfans.com and order the royal washing machine کیونکہ یہ genuinely ایک royal machine ہے اور آپ کو پتہ ہے royal fans کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ زندگی بھر کا آئیے viewers چلتے ہیں Dr. Masuma Zahara اور جواد بھائی کی طرف اپنی آج کے جو اس topic کو ہم لے کے چل رہے ہیں اسے conclude کرتے ہیں بہت خوبصورت نوٹ پہ جی پہلے تو میں یہ بات کروں گی جواد بھائی نے اتنی اچھی بات کی کہ چبا کے کھانا میں اس بات پہ ویورز آپ کو کہوں گی کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک تشنگی رہ جاتی ہے اور اس تشنگی کو بجھانے کے لیے ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں let's suppose میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جب آپ موہ میں ایک خجور رکھیں تو کوشش کریں کہ ایک درود ضرور پڑھیں ایک درود پڑھتے پڑھتے اگر یہاں بنا لیں کہ اچھا میں نے ایک درود ابراہیمی میں ایک خجور ختم کرنا ہے ایک تو فائدہ تو ہو گئی ہوگا وہ جتنی دیر آپ کے موہ میں رہے گا اس کا ذائقہ اس کو سمجھ کے کھائیں کیا آپ کھا کیا رہے ہیں اس کا ٹیکسٹر کیا ہے وہ آپ کو کیا نیوٹرینز پروائید کر رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا مائنڈ فول ہونا جس کو آج کار ہم بڑا مائنڈ فول دیکھیں کتنی پیاری بات ہے جواب بھئی کتنی مزے کی بات ہے پیاری بات تو تب ہوتی نا کہ شروع میں ہی لوگ مان جاتے ہیں ہر چیز جب گورا کہتا ہے وہ ہم مان جاتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتانا کہ اس کو چبا کے جتنا زیادہ چبا کے کھاؤ گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ منڈ سے انشاءاللہ most probably پہلا روزہ ہوگا تو پہلے روزے ہی یہ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ جو آپ خجور سے روزہ کا شروع کر رہے ہیں ایک تو وہ آپ کو سبر دے گا وہ جو ہم ہابڑ دابڑ میں کھاتے ہیں وہ نہیں آئے گا سو سبر کا element ذہن میں رکھتے ہوئے اس خجور کو جتنا دیر تک اپنے موں میں رکھیں گے وہ آپ سے زیادہ کھایا ہی نہیں جائے گا بلکل ہجامہ ہجامہ پلیز ہجامہ جی جیسے بتایا کہ یہ ہم جرنلائز ڈیٹاکس کرتے ہیں تھرہو ڈاو sorry ڈائٹ اور ہماری باڈی میں فنکشن ہے ہم پخانے سے پشاپ سے پسینے سے ان چیزوں سے ڈیٹاکس کرتے ہیں اور ساس سے ہم اپنی گندگی کو باہر نکالتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جو free radicals اور ڈیٹ سیل ہیں وہ ان چار سسٹم سے باہر نہیں آتے خدا نہ خاصت آنے لگ جائیں تو وہ ہمارے لئے alarming ہو جاتا ہے کہ پخانے میں خون کیوں آ رہا ہے پشاپ میں خون کیوں آ رہا ہے تو یہ وہ سسٹم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہجامہ کی authenticity ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ جب مہراج پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ہر آسمان سے ہر گروہ نے یہ کہا کہ اپنی امت کو پچھنا لگائیں ہجام کرائیں ہجامت کا بولا اب ہجامے کا حکم وہاں پہ دیا گیا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ خود بھی پریکٹس کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور میٹھی بات یہ تھی کہ وہ ہر علاج اپنے پہ کر کے دوسروں کو بتاتے تھے کہ یہ کرو ایک ہوتا ہے نا آرڈر پاس کر دینا وہ خود کر کے بتاتے تھے کہ یہ اب میں نے کیا کرو اور وہ انفرادیت یعنی انفرادی چیزوں کے اوپر پہلے انہینس پھر حدیث ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز سو پرہیز کو لیتے ہوئے ہجامہ کو انہوں نے حکم دیا اور ہجامہ ہماری باڈی میں وہ جو فری ریڈیکلز اور ڈیٹ سیلز ہیں جو ہماری کیپلریز میں سٹور ہو جاتے ہیں وہ کیپلریز سے نکالنے کا ایک واحد طریقہ آپ کا ہجامہ ہے انفرچنیٹلی ہمارا ڈائیٹ اور ہماری انوائرمنٹ ایسی ہوگی کہ ہماری باڈی میں فری ریڈیکلز زیادہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے آج کل ریٹ آف کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سو ہجامہ ایک کینسر پریونشن بھی ہے جن کے خاندان میں کینسر کا کوئی اشو ہے وہ کرائیں پھر ہجامہ چھوٹے بچوں سے لے کے کئی احادیث میں آتا ہے اور جنابِ علی علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ اپنے ایک ماں کے بچے کو پچھنا لگوا ہو وہ اکل مند اور دانہ ہو جائے گا اب آپ سوچو کہ گردن پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک ماں کے بچے کو آپ پچھنا یا ہجامہ کا کپ لگاؤ لیکن حکم ہے میڈیکلی اگر اس کو دیکھیں تو کیا ہوگا ٹوڈلرز میں 3-3 مانس کے فرق کے ساتھ سمجھ کا فرق پڑتا ہے ریسیپشن 1 ریسیپشن 2 میں بہت فرق ہوتا ہے سوچ میں اب وہ بچہ جو 3 مہینے پہلے گردن کھڑی کرنے لگ جائے گا بیکاوز آف دہ ہجامہ ایک جو کپ لگا ہے اس کی سوچ اور اس 3 مہینے بعد گردن کھڑی کرنے والے بچے کی سوچ میں بہت فرق ہوگا اسی طرح بزرگ بھی کرا سکتے ہیں پھر ہجامہ کی مختلف ڈیٹس ہیں کہ ہم ڈیٹس پہ بات کرتے ہیں تو یہ گھٹے چاند میں کرانا بہتر ہے کیونکہ گھٹے چاند میں ارث گریوٹی سٹرونگ ہوتی ہے تو نومل سیلز نیچے بلڈ کے اور فری ریڈیکلز اور ڈیٹس سیلز اوپر چلے جاتے ہیں جب ہم تب کپنگ کرتے ہیں تو ہمیں میکسیمم بینیفٹ آف ہجامہ ملتے ہیں آپ نے کپنگ سیکھی ہوئی ہے جی بالکل فازل اتبو جراہت میں کپنگ ہمارا ایک حصہ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب تو یہ کمپلسری ہو گیا ہے کہ صرف فازل اتبو جراہت ہیں وہ ہی ریکمینڈڈ ہے تو کلبش پہ آکھے لوگ آپ کے پاس کرا سکتے ہیں اور گھٹے چاند میں کوشش کریں کہ جہاں آپ نے سارا مہینہ سترہ انیس اور اکیس ہے سارا مہینہ آپ نے اگر کیا ہے فاسٹنگ اچھی کی ہے تو جاتے وہ ایک ڈیٹاکس کریں تاکہ اگلے گیارہ میں ہی نیاب سے ہت مند رہے ہیں اتنی خوبصورت نوٹ پہ تھانکیو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ماسومہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ پیوئرز بریک کی طرف جائیں گے اور پھر فائنل کچھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے پورے پروگرام میں گفتگو کی کہ ہم کیسے ایک ہیلتی لائف سٹائل کی طرف اور سپیشلی رمضان و ببارک میں ہم اپنے لائف سٹائل کو کس طرح امپروف کر سکتے ہیں وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہم اس مہینے کا دیکھیں نیکیاں بانٹنا اور باقی سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن کس طریقے سے ہم اپنی باڈی کو مزید سٹرانگ کر سکتے ہیں لیکن ایک پرابلم جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے وہ ہے ہرمونل ایم بیلنس اور پھر ہرمونل ایم بیلنس جب ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو بیلنس میں لاتے لاتے اتنی زیادہ کیمیکل کمپاؤنڈ آپ کے سسٹم میں ڈال دیا جاتے ہیں کہ اس کے اپنے سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو آج ڈاکٹر آئیشہ ناصر ہمیں گائیٹ کریں گی کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں لینی چاہیے اگر آپ کو پی سی او ایس ہے یا آپ کو منپاؤز ہو گیا ہے یا پری منپاؤزل سٹیج کے اندر ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حال چال بلکل ٹھیک تھاک یہ بتائیے کہ بہت سی خواتین آج کل سب سے بڑا تو ریزن ہے ہمارا لائف سٹائل جانک فوڈ اتنا زیادہ کومن ہو گیا ابیسٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ابیسٹی کی وجہ سے 99% فیمیلز کے اندر جتنے لوگوں کو ہرمونل ایم بیلنس ہرم میں سے 99% کی وجہ یہ ہے ابیسٹی اپنا ویڈ کم کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا ہم گائینا کالوجز کے پاس جاتے ہیں ہم جی پی کے پاس جاتے ہیں وہ ان پر ہمیں یہی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ وزن کم کر کے لائیں کیونکہ وزن کم کرنے سے ہی ہارمونل ایم بالنس جو ہے وہ آپ کا بہتر ہونا ہے اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کریں اپنے سلیپ ٹائمنگز ٹھیک کریں اپنی ڈائیٹ اچھی کریں نیوٹرسوٹیکلز آئٹ کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو جاتے ہیں اچھا میں نے بہت سنا ہے کہ ایوننگ پریم روز آئل بڑا اچھا ہے فیم روز کے نام سے نیوٹر فیکٹر کا سپلیمنٹ آویلیبل ہے تو کچھ یہ بتائیں کہ ایوننگ پریم روز آئل کا ہارمونل ایم بالنس پہ کیا اثر ہوتا ہے بیسکلی یہ ایک سیڈ ہے جو کہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کے ہارمون بیلنس میں آنا شروع ہو جاتا ہے بقاعدہ ریسرچز نے دو ہزار پندرہ دو ہزار چودہ میں ریسرچز نے سیڈ کو پروف کیا کہ اگر آپ پریم روز آئل کا بقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو منسرل سائیکل ہے وہ ریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے جن لوگوں کو منوپوس کا مسئلہ ہے اب منوپوس تو آگیا پندرہ دردیں رہ رہی ہیں جو سمٹمز اس سے ان کو نکلنا نہیں آرہا ہوتا 40 کے بعد منوپوس آیا ہے نہیں آیا 40 کے بعد ہر ایک کو فیمروز کوئی آج کل تو ہرمونل ایمبیلنس کی وجہ سے آئیشہ 32 35 سال کی لڑکی ایک لڑکی تھی اس کو بچہ نہیں اس کا ہو ہو گیا تھا اور اس سے پہلے اس کو ہوت فلایش سارا کچھ ہو رہا تھا بس دوائیاں لیتی رہی اس کو بلکل ایسے یہ premature menopause جو ہے وہ بہت زیادہ ریپورٹ ہونے لگ گیا میرے پاس بلکہ پورا ایک case ہے جس پہ پیشنٹ نے بتایا کہ مجھے premature menopause ہے تو میں نے اس کو سایت بین دیا پیمروز آئیل بی آئیٹ کیا اس کے اندر جیسے جیسے تھا وہ سارا خوش بتایا اور اس نے باقایدہ چھکایت کی کہ آپ نے کہ میں کنسیو نہیں کر سکتی حالانکہ میں کانسل کر رہی تھی کہ آپ بہت ینگ ہیں لیکن اب آپ کا menopause آچکہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا آپ کو کنسیو کرنے میں خواتین کو ایک شوق جو لگتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ٹائم گوزر کیا ٹائم پہ جو میرمینٹس کرنی چاہیئے 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 چیزیں چاہیئے 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 تو evening primrose oil یا جس کو ہم femrose کہتے ہیں نیوٹری فیکٹر کا اس کو کون کون سے لوگ یوز کریں جن کو PCOS ہے اچھا جگن ایک سیمپل سی بات ہے مجھے نا PCOS ہے الحمدلللللہ سائیکل ریگولر ہے سب کچھ ہے میں پھر بھی آتے جاتے گولی کھا لیتی ہوں ہفتے میں دو تین دفع کھا لیتی ہوں کیونکہ آپ کے سائیکل کو بہتر ہی کہ رہے آپ کو نقصان کو کوئی نہیں دے رہا تو استعمال تو ہر کوئی کر سکتا ہے پاکستان میں جو اس کی ڈوز جاتی ہے 500 ایمجی جیسے فیمروز آئل کے در 500 ایمجی ہے اگر آپ ہاف ٹیبلیٹ اڈ فیمروز ایک تو سوفٹ چل فارم میں آویل ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو آئل ہے وہ سپلیمنٹیشن آویل ہے تو جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میل کو بہت سویر پرابلم ہے ایکنی کی اور اپنے ڈاکٹر سے کنسل کر کے جو نومل فیمل ڈوسیج اسکتے آدھا لے سکتے ہیں اس میں کیونکہ ایرنگ پرابلم اویل آپ کو پتہ ہے آل فارم میں ہوتا ہے تو اس کو ہاف کس طرح کریں اچھا وہ ہاف ٹی سپون استعمال کر لیں جو خواتین ہیں ان کو تو ضرور استعمال کرنا چاہئے یہ تو میں بتا رہی تھی نا میلز بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو مسئلہ نہیں ہے وہ بھی استعمال کر سکتے جن کو مسئلے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور 40 کے پوری فیاملی کی پیشنٹ کی اپنی بھی انگزائیٹی جو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پیسیوز ٹریٹیبل ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے یہ ٹریٹیبل ہے لیکن اس پہ محنت بہت زیادہ لگتی ہے اگر خدا خاصتہ کسی کو پیسیوز کا مسئلہ ہے چاہیے دودھ دہی کا استعمال بند کر دینا چاہیے دوسرا چکن بڑا نقصان دیا یہ غلط ہے ککنگ 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 جو ہارمون برداشت نہیں کر سکتے ہارمون بہت سنسٹیف چیز ہیں اگر چکن کو ہارمون کے انجیکشن لگے بھی ہوئے ہیں تو وہ ککنگ میں سب بہت نظر آئے پڑت آئے اچھا انوائرمنٹل فیکٹرز میں اگر ہم بات کریں تو وہ کیا کیا ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز سب سے بڑی چیز آز ہوتی ہے سٹریس آپ کا آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے آپ کتنے سٹریس کے اندر رہتے ہو سٹریس انڈیوز پی سی اوز بھی ہوتے ہیں آپ کو سٹریس سے بھی پی سی پریگننسی ہونے میں مسائل پیدا کرتے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ ڈسکس کریں جنگے کہ فیم روز کا ہم جو ایوننگ پریم روز آئیل نیوٹر فیکٹر کا ہے اس کا استعمال کیسے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے اور کونسی activities ہیں جن کو avoid کرنا چاہیے بریک کے بعد موسیقی 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 چیزیں اچھے یہ بتائیے کہ وہ کونسی health related مسائل ہوتے ہیں جو آپ کی hormonal imbalance کرتے ہیں مطلب ڈائیبیٹیز کیا کیا ہے جو چیزوں اوپر نیچے کرتے ہیں آپ کی insulin resistance جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی پیسیوز کے لئے پیسیوز میں بیسکلی انسولین ریزیسٹنس ہو جاتی اور انسولین ریزیسٹنس سے پیسیوز ہو جاتے ہیں یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس کو آپ نے بریک کرنا ہی کرنا ہوتے سب سے پہلی چیز آجاتی ہے insulin resistance دوسرا abdominal obesity ہم لوگ پیٹ ویسے کوئی 3-4 inches باہر نکل آئے ہم لوگ بہت 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 پیسیوز ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی ویسے ڈائیٹ اچھی نہیں ہے تو بھی پیسیوز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈائیابیٹیز ہے ڈائیابیٹیز میں انسولین ریزیسٹنس ہوئی ہے انسولین ریزیسٹنس سے پیسیوز ہو سکتے ہیں جس میں آپ کے فوڈ ریزیسٹنس 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 اچھا میں پڑھ رہی تھی جو خواتین بار بار جن کو کنسیف کرتی ہیں جن کے بچے پیدا کی ہوتے ہیں ان کو بھی ایونگ پیمروز آئل ایونچولی پھر لینا چاہیے کیونکہ باڈی میں سے باڈی اتنے زیادہ اسی پریگننسی کے پروسسس باہر 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 گزرتی ہے تو جسم پہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں باڈی ڈرین ہو جاتی ہے اس کیس میں بھی جو فیمروز آئل 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 اس کا استعمال بہت زیادہ بینیفیشل دیکھا گیا باقاعدہ ریسرچ اس چیز کو کہتی ہیں آپ ایک لیتھارجک ہو جاتے ہو نا آئل بیک تو بیک پریگننسی سے یا باڈی بلکل ڈرین ہو جاتی ہے یہ باڈی کو recover کرنے میں باڈی کو باک ان شیپ لانے میں بہت زیادہ ہلتفل ثابت ہوتا آئل آئل یہ بتائیے کہ آپ ڈی to ڈی وہ کیا ایک ٹیوٹیز ہیں کیا چیزے کرنی اٹھ کے ناشتہ کر لینا چاہیے ہم لوگ آٹھ بجے بیٹ پہ ہی ہوتے ہیں سارے سارے ٹائم پہ سو ہوتے ہی آج کل دو تین بجے ہیں رات سب سے غلط پریکٹس ہے ٹائم پہ سو نا ٹائم پہ اٹھنا سب سے بنیادی چیز ہے پھر اٹھ کے سب پہلے ہو سکے تو ورک آؤٹ کریں اگر آپ وہ بندہ نہیں ہے جو اٹھتے ساتھ ہی ورک آؤٹ کر لیتے تو ڈینر سے پہلے یا لانچ سے پہلے میل سے پہلے ورک آؤٹ کریں آؤٹ منٹ ون آؤر اپنے آپ کو دے کے ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد باقی جو آپ نے اپنی عبادت کرنی کر لیں دیکھیں دین دنیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہیلدی پرائکٹس کی طرف جائیں رمضان میں لوگ کہتے ہیں ایکسرسائز کپ کریں بلکل دن کے ڈرین ہوئے میں اور آخری تیس منٹ پہ اپنے ایکسرسائز شروع کر دیا تو ظاہر ہے پھر وہ فنی سٹوری ہی کوئی نہ کوئی آئے گی لیکن یہ ہے کہ اگر رمضان میں ایکسرسائز کرنی ہے جیسے جگن نے کہا ایک خیلدی لائف سٹائل کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے یہ بہانہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ تھا تو ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے واک کر نہیں کر نہیں واک تو کریں میرا مطلب یہ ہے کہ جم میں جا کے لوگ رنننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اوویس یا آپ نے پانی نہیں پیا ہوا آپ نے کچھ کنزیوم نہیں کیا ہوا تو آپ بے ہو جائیں گے ہم آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا ابجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہ ہماری چیز خرید لیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں کریں اور جہاں پہ چیزیں نہیں کر پاتے کھانے میں نے دیکھ ہم 500 روپے کا برگر خرید لیں گے لیکن ہم سپلیمنٹ پہ 1500 1600 روپے لگاتے ہوئے ہمیں ہوگا اتنا مہنگا سپلیمنٹ ہمارا یہ جو ایٹیٹیو ہے یہ بدل لیں اس کے لئے جگر میں کہوں گی آپ جتنی ہو سکے تو آپ بہت ایفرٹ کری ہیں اس تین دفعہ پہن لیں گے سپلیمنٹ اس سے ایک چھو تھائی کیا ون ٹھ قیمت کا آپ نہیں خرید دیں گے جو پورا مہینہ آپ کو بینیفیٹ دیتا رہے گا اور لانگ ٹرم بھی دے گا یہ جو آپ نے بات کی بڑی اچھی کی remember one thing viewers بیمار ہونے کے بعد جب انسان الاج کرانے جاتا وہ بہت مہنگا ہوتا بلکل ایسے ہی بلکل اور پی سی اتنا مہنگا الٹرا ساؤنڈ پر الٹرا ساؤنڈ چل رہے ہوتے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہر مہینے ان کے repeat ہوتے جی LH FSA سارا کچھ repeat کیونکہ فرٹیلیٹی کا ساتھ ساتھ ٹیٹمنٹ ادھر سے IVF چل رہے ادھر سے فرٹیلیٹی ٹیٹمنٹ چل رہے ہم 5 6 7 لاک روپے ادھر لگانے کیلئے تیار ہوتے ہر مہینے فیمروز ایونگ پیمروز آئل آپ کیوں نہیں لیتا رکھتے مجھے مجھے اس پہ لوجک نہیں سمجھ آتی رمونل بیلنس اپنی زندگی میں کرییٹ کرنا بہت ضروری ہے پلیز use فیمروز آپ کو یہ لیکوڈ فرم میں بھی ملتا ہے اور صوف جل فرم میں بھی ملتا ہے نیوٹر فاکٹر کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ سارے سپلیمنٹ مل جائیں گے وہ بھی سپلیمنٹ جائیں سپلیمنٹ ملتا موسیقی